جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہزوقا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے صحافی مجیب الرحمن شامی کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہے کل میں نے ان پر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں انہوں نے شیخ الاسلام حضرت مورانہ مبتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم علیہ کا ذکر کیا تھا اب علماء کرام نے اس کے خلاب کلم اٹھانا شروع کر دیا ہے اور آج آپ لوگوں کے ساتھ حضرت مورانہ زاہد الراشدی صاحب کا وہ تحریر شیئر کرتا ہوں جو انہوں نے مجیب الرحمن شامی کے اس کلپ کے جواب میں لکھا ہے حضرت مورانہ زاہد الراشدی صاحب اس تحریر میں لکھتے ہیں کہ مجیب الرحمن شامی صاحب ہمارے محترم اور بزرگ دوست اور ملک کے ممتاز دانشور ہے جنہوں نے دینی اور قومی تحریکات میں ہمیشہ اجتماعی ضمیر کی نمائندگی کی ہے اور اپنے دائرہ کار میں سفے اول کے رہنما کا کردار ادا کیا ہے گزشتہ روز انہوں نے ایک نشری گبتگو میں قادیانیوں کے شہری حقوق اور ان کے بقول قادیانیوں کے ساتھ ہونے والے مبینہ زیادتیوں کا تذکرہ کیا ہے اور ملک کی دینی قیادت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مل بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالے تو جہاں تک مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب اور مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب ملک کی دینی قیادت سے ان کا یہ تقاضی ہے کہ وہ قادیانیوں کے شہری حقوق کے بارے میں دن بزن بڑھتی چلی جانے والی کنفیوجن کا باہمی مشاورت کے ساتھ کوئی متوازن حل نکالے تو ہم اس کے مکمل حمایت کرتے ہیں بلکہ ہماری درخواست یہ ہوگی کہ انیس سو ترپن اور انیس سو چھو رت تر تحریکات ختم نبوت کی طرح تمام مکاتب فکر کی قیادتیں ایک بار پر کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کا فورم بحال کر کے اس نئی صورتحال پر اجتماعی رہنمائی اور قیادت پر آہم کرے جس میں حضب سابق قانوندان حل کو تاجر برادری سیاسی رہنمائوں اور دیگر اہل دانش کی برپور نمائندگی موجود ہو تاکہ ان کا موقف اور پیسلہ پہلے کی طرح اب بھی قومی حصیت کا حامل سمجھا جائے مگر شامی صاحب نے خود قادیانیوں کے ساتھ ہونے والے مبین زیادتیوں کا تذکرہ تو پرمایا ہے جبکہ اس میں تلخ لہجے کی امیزش کے ساتھ قادیانیوں کی طرف سے مسلسل سامنے آنے والے زیادتیوں کو یہ اکثر نظرانداز کر دیا ہے اس پر ان سے ہمارا شکوہ تو بنتا ہے شامی صاحب سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ہم نے دوسری غیر مسلم اقلیتوں کی طرح قادیانیوں کے مسلمہ شہری حقوق کی ہمیشہ حمایت کی ہے بلکہ قادیانیوں کو ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم اقلیت کے طور پر قبول کرنے کا اصولی پیسلہ بھی مسلمہ شہری حقوق کے دائرے میں کیا گیا تھا ورنہ ماضی میں اسلامی ریاست میں ختم نبوت کے منکرین کو غیر مسلم اقلیت کے دائرے میں بطور شہری تسلیم کرنے کی کوئی روایت کم از کم ہمارے متعلق اور علم کے مطابق موجود نہیں ہے خیام پاکستان کے بعد ملک کے تمام دینی مقاتب فکر کی قیادتوں کی طرف سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا متفقہ پیسلہ ایک نئی روایت تھی جو مسلمہ دینی قیادتوں نے اجتہادی پیسلے کے طور پر قائم کی تھی اور اب تک وہ اس پر متفق اور قائم چلے آ رہے ہیں اس کے پیچھے مفقر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا برطانوی حکومت سے یہ مطالبہ تاکہ کادیانیوں کا شمار مسلمانوں سے الگ امت کے طور پر کیا جائے اور انہیں کسی بھی حوالے سے مسلمانوں کا حصہ نہ سمجھا جائے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا یہ مطالبہ آج کے عالمی ماہوں اور اس میں اقوام اور طبقات کے مسلمہ شہری حقوق کے دائرے میں ہی تا جسے دینی قیادت نے قبول کر کے کادیانیوں کو اسلامی جمہوری پاکستان میں دیگر غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ شمار کرنے کا مطالبہ کیا اور اس مطالبے کو انیس سو چھوارتر میں پارلیمنٹ نے متفقہ پیسلہ کے روز سے تسلیم کر کے دستور اور قانون کا حصہ بنا لیا جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ملک میں بسنے والے دیگر غیر مسلم اقلیتوں کی طرح کادیانیوں کو بھی وہ تمام شہری حقوق حاصل ہوں گے جو آج کے عالمی عرف اور قانون میں کسی بھی ملک کے کسی بھی اقلیت کے لیے تسلیم شدہ ہے مگر شامی صاحب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قادیانیوں نے دستور اور قانون کے اس پیسلے بلکہ اس کے ساتھ ملک کے عالی عدالتوں کے تمام متعلقہ پیسلوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر رکھا ہے اور ان کے اس انکار اور ہٹ درمی کے باعث انیس سو چھوراسی کا وہ امتناع قادیانیت کا قانون لانا پڑا جس میں ان پر متعینہ پابندیہ آئیت کی گئی یہ پابندیہ دستور اور قانون کے پیسلوں کو تسلیم نہ کرنے کے قادیانی ہٹ درمی کا نتیجہ تھی جو اس ہٹ درمی کے بدستور قائم رہنے کی وجہ سے مسلسل چلی آ رہی ہے ورنہ اگر قادیانی دستوری پیسلے کو تسلیم کر لیتے تو ان کے لئے پابندیوں کے کسی الگ پیرست کی ضرورت نہیں تھی بلکہ جو قوانین اور حدود دیگر اقلیتوں کے لیے موجود ہے وہی ان کے لئے بھی کافی تھی شامی صاحب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قادیانیوں نے پارلیمنٹ اور اعلیٰ عدالتوں کے ان پیسلوں اور قوم کی تمام طبقات اور مکاتب فکر کے متفقہ موقع کو نہ صرف مسترد کر رکھا ہے بلکہ ان کے خلاف عالمی سطح پر منفی پروپگنڈا اور ہر سطح پر لابنگ میں بھی مسلسل سرگرمی عمل ہے جو بجائے خود ملک و قوم کے خلاف سنگین جرم کی حیثیت رکھتا ہے شامی صاحب سے گزارش ہے کہ ان کا موقع یقیناً قابل توجہ ہے اور اس پر دینی مقاتب فکر کی قیادتوں کے متفقہ غور و حوث کی ضرورت ہم بھی محسوس کر رہے ہیں مگر اس کے لیے کسی حجوم یا بے لگام مذہبی قیادت کے خلاف غصہ نکالتے چلے جانے کے بجائے اس کے حقیقی اسباب کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور کوئی بھی اکثر پہ باد ملک کے رائے عامہ کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہم بارہا اعلانیہ کہہ چکے ہیں بلکہ میں نے خود چند سال قبل چناب نگر میں مناقضہ احرار کانفرنس میں یہ عرض کیا تھا کہ کادیانی ملک کے دستور اور قانون کو تسلیم کرنے کا اعلان کرے اور اس کے مطابق اپنی شہری حیثیت تسلیم کرے تو ہم ان کے ان تمام شہری حقوق کی حمایت کریں گے جو آج کے دور میں مسلمہ ہے اس کے بغیر ان کا کوئی واویلہ پاکستانی قوم کا موقع تسلیم کرانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا محترم سامین یہ اداریہ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب نے روزنامہ اوساب میں چپس جون کو لکھا ہے اب علماء صحافی مجیب الرامان شامی کے بارے میں آہستہ آہستہ اپنی رائے دیں گے اور انشاءاللہ وہ مجبور ہو جائے گا کہ وہی ٹی وی چینل پر آ کر وہ پھر سے اپنے اس بات پر معذرت کر لے اور پوری قوم سے معافی مانگے کیونکہ انہوں نے کادیانیوں کی ترجمانی کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ وتعالی